بولی وڈ ادایت کار مدسر عزیز نے سپر اسٹار شاروخ خان کو زبان پر قائم رہنے والا عدہ کار قرار دے دیا ادایت کار مدسر عزیز کی فلم کھیل کھیل میں حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے اور فلم میں اکشے کمار فردین خان اور تاپسی پننو سمیت دیگر نے مرکزی کردھار نبایا ہے فلم باکس آفیس پر تین دن میں گیارہ کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے بولی وڈ ادایت کار نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران شاروخ خان کی دوزار دس میں اپنی فلم میں کیمو کی کہانی سنائی ہے اور انہیں زبان پر قائم رہنے والا عدہ کار قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ دوزار دس میں ریلیز ہونے والی فلم دولہ مل گیا میں فردین خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اس فلم میں شاروخ خان بطور مہمان عدہ کار جلوہ گھر ہوئے تھے اور یہ فلم باکس آفیس پر ناکام ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ فلم میں بہت خامیہ تھی جن سے انکار ممکن نہیں فلم کا سیٹ گر گیا تھا اور ساتھی معاشی طور پر بھی مشکلیں آگئی تھی پروڈیوسر ویفیک سے دوستی کے باعث شاروخ خان نے بطور مہمان عدہ کار فلم میں کام کی حامی بھری مدسر عزیز کا کہنا تھا کہ مسلسل پیش آنے والے واقعات کے باوجود شاروخ خان نے ہمیں انکار نہیں کیا تھا بلکہ وہ آخر تک اپنی بات پر قائم رہے وہ پتھان ہے میں پتھان ہوں اور جانتا ہوں ہماری زبان اور الفاظ کی قیمت ہے انہوں نے مزید کہا کہ شاروخ خان ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے والا ایک اچھا دوست ہے جو بڑے دل والا ہے انہوں نے بطور مہمان اور عدہ کار فلم میں آنے کے لیے کوئی معافضہ بھی نہیں لیا تھا خیال رہے دوزار دس میں ریلیز ہونے والی فلم دولا مل گیا بری طرح فلاو پھوئی تھے اور پچیس کروڑ بجٹ کی فلم نے تیس کروڑ بھارتی روپے کمائے تھے مدسر عزیز کی دایت کاری میں بننے والے فلم میں سشمیتہ سین اور فردین خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا